بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور جنابی والا آج ہمارا لیکچر نمبر ٢٠ی تو یہ میں لیکچر ذرا بڑی سپیڈ سے ریکارڈ کر رہا ہوں میں نے ایک دن میں بیٹھ کے دو لیکچر ریکارڈ کی ہیں کیونکہ میں نے ابھی اگلے ایک ہفتہ کے لیے ایک مہینے کے لیے آلموسٹ آگسٹ کے آخری تین ہفتہ کے لیے اردو آئیٹ ایک ایڈمی کو بریک لگ جائے نہیں ہے کیونکہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور باکی جو پینڈنگ سیریز ہیں ان میں بھی کوشش کرتے ہیں کتنی سیریز ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو لیکچر دے کے چلے جائیں پاکستان تاکہ پھر جب ہم واپس آئیں تو ہم واپس میں اپنا نیو ایکزیم شروع کر دوں گا اور باکی جو سیریز ہم اس کو اسی طرح ریزیوم کر دیں گے تو ابھی ہم بڑی سپیڈ سے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے سے زیادہ سے زیادہ لیکچر ریکارڈ کر کے اتنے لیکچر بفر میں ہو کے ہم جانے سے پہلے ہی پبلیش کر دیں ٹھیک ہو گیا تو آج ہماری جو دومین ہے وہ ہم نے دو چپٹر پڑھنے ہیں ان میں سے ایک چپٹر لٹرلی دو یا تین پیجیز پر مجھ تو میلا ہے ٹھیک ہے سکیورٹی مونیٹرنگ آپریشنل چیلنجز ٹھیک ہے سکیورٹی مونیٹرنگ آپریشنل چیلنجز ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں what we know so far ہمیں وینڈوز کا پتہ چل گیا وینڈوز کی انفرسٹرکچر کا پتہ چل گیا ہمیں پتہ چل گیا لینکس کا ہمیں پتہ چل گیا ان پوائنٹ کا اور لاس لیکچر کے اندر ہم نے نیٹوک لاغس کی امپورٹنس کو پڑھا کہ یار نیٹوک کی جو لاغس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی قسم کے انسیڈنٹ رسپانس میں ہمیں ہلپ کرتی ہیں کسی بھی قسم کی ایڈنٹیفیکیشن ایکٹیویٹی میں ہلپ کرتی ہیں کہ اگر ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں ٹھیک ہے ہمارے نیٹوک میں کچھ ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے نیٹوک کے اندر نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویزیبیلیٹی نہیں ہے انسائیڈ یور نیٹوک اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر آپ نہیں دیکھ رہے اور آپ کو ہیکر نہیں ملے گا آج کل کے جو موڈرن اٹیکس ہیں وہ ایٹی پیز ہیں ایڈوانس ایپی ٹیز ہیں ایڈوانس پرسسٹنٹ تریٹ ہیں اور وہ ہیکر ایسا نہیں ہے جو آ کے تباہی مچا دے گا وہ بیٹھے گا آپ کے نیٹوک میں لیٹرل موومنٹ کرے گا اور آپ کو ایکسپلائیٹ کرے گا دیٹیکس فلٹریشن کرے گا آج ہم کلچین میں دیکھیں گے اس چیز کو ٹھیک ہے تو آج کی کچھ سلائیڈیں جو سی ہیں لیکچر کی وہ میں بیونڈ دسکوپ آف دس بک جا کے پڑھاؤں گا کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں like ڈی این ایس ٹینلنگ کے سارے کے سارے ٹولز کے نام ٹھیک ہے پورٹ سکین کے سارے کے سارے ٹولز کے نام وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے وہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں but the purpose of this chapter is not کہ آپ ایکسپرٹ ہو مگر آپ لوگوں کو ٹولز کا پتہ ہو کس قسم کی ٹولز یوز ہوتے ہیں اس طرح کے کام میں اور اس طرح کے کام پاسیبل ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سلائیڈ تھی جو مجھے بہت عرصہ پہلے ملی اور میں نے کہا یار یہ سنبھالوں گا جس دن میں نے سائبر سیکیورٹی پڑھائی یہ ایک واحد سلائیڈ ہے جو سائبر آپس کے لیے بہت اچھی ہے سیکیورٹی آپریشن سینٹر کا پارٹ بنیں گے جس میں شفٹیں چلتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے مورنگ ایونگ نائٹ تو آپ کی لاکہ آپ کو کونسی ملتی ہے نومالی روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ تو ایکچیلی کوئی آپریشنل ساک بنانے کے لیے آپ کو ویزیبیلیٹی چاہیے اور یہ سلائیڈ is all about ویزیبیلیٹی کہ آپ کے پاس فل پیکٹ کیپچر آرہا ہو ویری گوڈ یہ کیسے آئے گا ایک اپریٹنگ سسٹم ہے اس کے میرا آرادہ تھا پہلے اس کا ڈیمو کرانے کا مگر پھر اس کے بعد میں نے نہیں کرایا اس کا سیکیورٹی اینین ٹھیک ہے اگر مجھے سیریز کے آخر میں سیکیورٹی اینین ٹھیک ہے اس کو گوگل کریں اس کو انسٹال کر لیں اپنے پاس اور اسے پلے کرنے کی کوشش کریں انفرچنیٹلی مگر کمرشلی یہ بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا مگر آپ کو بہت ویزیبیلیٹی دے لیگا نیٹ فلو ہم اس کے بارے میں بہت کچھ پڑ چکے ہیں پروٹوکول میٹا ڈیٹا پروٹوکول سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن اپلیکیشن لاغ مشین لاغ اور ٹیلی میٹری سسٹم یہ ساری کی سارے ڈیٹا کو آپ کٹھا کریں گے اس سارے کے سارے ڈیٹا کو پارس کریں گے فارمیٹ کریں گے یعنی ارجسٹ کریں گے اور اس کی بیسس پہ تھرٹ انٹیلیجنس فیڈ کہ یار یہ والے جو آئی پی اڈریسز ہیں یہ سارے کے سارے دو نمبر ہیں ٹھیک ہے اور بھی کسی طریقے سے آپ اپنے ڈیٹا کو انریچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی این ایس کی لاغ کو انیلائز کر لیں کسی تھرٹ انٹیلیجنس کے ساتھ اور اس کے بعد جو انسا ہے لاغ مائننگ انیلیسز نیٹوک پیکٹ مائننگ بگ ڈیٹا موڈلنگ اپلیکیشن ان انیلیسز ٹول سارے لگا کے اور اس چیز کو انیلائز کریں سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا کٹھا کیا اس ڈیٹا کے اندر تھریٹ انٹیلیجنس ڈالی تھریٹ انٹیلیجنس کیا کہ جی 1.1.1.1 جو آئی پی ڈریس ہے بہت ڈیجرس ہے ٹھیک ہے بسے مزید کی بطلہ 1.1.1 ڈیجرس ہے اپن ڈیجرس کا اور بہت اچھا اس کا جو ریزولیشن ٹائم ہے اس بیٹر دن گوگل ٹھیک ہے طریقے کی جائے گا تو یہ جو ان سے ایک بہت 5,000 فٹ ویو تو نہیں میں اسے کہوں گا 1000 فٹ ویو پہ یہ آپ کو سیکیورٹی آرکی ٹیٹیکچر آپریشن سی سیکیورٹی آرکی ٹیٹیکچر سینٹر کا ارکی تکٹیر دکھاتا ہے آپ کو کہ یہاں آپ نے سارے ڈیٹا اٹھایا اس ڈیٹا کو پھر کٹھا کر کے اس کے انتہائی انٹیلیجنس بھی ڈالی پھر آپ نے اس کو کوریلیٹ کیا اور پھر آپ اس کو انیلائز کرتے ہو مائننگ کرتے ہو بگ ڈیٹا موڈیلنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی کرنا چاہتے ہیں بڑی کمپنیز یہ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے جو میسیف کمپنیز ہیں لیکس اس کو ٹیلوس یہ کام کر رہا ہے گوگل اپنے طور پر کام کر رہا ہے فیس بوک اپنے طور پر کام کر رہا ہے کراؤڈ سرائی کے نیا برینڈ آیا وہ اپنے طور پر سنٹینل اپنا یہ اسی طرح کے کام کرے اور بھی بہت ساری کمپنیز اس طرح کے کام کریں ٹھیک ہے اچھا اب سیکیورٹی مونیٹرنگ ان انکرپشن انکرپشن کے نا ڈیول نیچر ہے پوزیٹیو سائیڈ سیکیورٹی ایجنسی ہیں یا ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں رینسمویر والے دوسرے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو بگیس سیکیورٹی کنسان آگیا کیونکہ دونوں سائیڈوں پہ جہاں پہ بھی انکرپشن ڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اس ویری ویری سیکیور ویری ویری ہارڈ ٹیو دیکریپٹ ٹھیک ہے لیکن سمیر کی سٹینڈرڈ نیسٹ کی یا انیس ایک کی گائیڈ کیا ہے بھائیا پے کر دو صحیح ہے تو یہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے سمجھنا کہ یا اگر کچھ چیز انکرپٹیڈ ہے تو آپ کو پاس بہت ساتھ آپ کو کہتا ہے یا اسے ڈی کرپٹ کر دو کی نہیں ہے نہیں ہے پھر نہیں ہوتا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ دماغ مغز کھپائی کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اچھا انٹو ان انکرپشن انٹو ان انکرپشن is a security recommendation کہ اگر ایک یوزر جونسا ہے اپنے پاس سے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ براوزر ایکسے ایکسس کر رہا ہے تو اس براوزر سے لے کے اس سرور تک اس سرور سے لے کے اس ڈیٹا بیس تک سارے کے ساری انکرپشن یوز ہو رہی ہے اسی اس اس کالل انٹو ان انکرپشن مین ان دی میڈل اٹیک یا مین ان دی میڈل ویڈی کرپشن اور پرائیسی پرائیسی کنسان اچھا اب آج کل کی جو مارڈن فائر والز ہے وہ کہتی ہیں کہ یار ہم میڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں یوزر کے یوزر جسی بھی ویب سیٹ پہ جائے گا اگر وہ ڈی ٹی پیس ہے تو ہم اسے ڈی کرپٹ کر کے اور اسے من ان دی میڈل کر کے اس کو اینالائز کر سکتے ہیں ویری گوڈ پوائٹ ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں بہت ساری کمپنیز کرتی ہیں انفورچنیٹلی جرمنی کے اندر سب سے زیادہ رسٹرکشن ہے اور یورپ کے اندر بھی ہے مگر جرمنی کے اندر پرائیویسی لاوز بہت زیادہ سٹرکٹ ہیں تو اس وقت سے بہت مشکل ہے اب ہوتا اس طرح کیسے ہے کہ ایک یوزر یہ یہاں بیٹھا ہے پر یہ یہاں آپ کی فائر وال پڑی ہوئی ہے اور اس نے اس سرور پہ جانا ہے تو کیا کرتا ہے یوزر کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے آپ کی فائر وال جانس ہے اس کے اس کو ایک دیجٹل سیٹیفکیٹ پریزنٹ کرتی سے فرکزمپل اگر اس نے ہوتمیل ڈاٹ کوم پہ جانا ہے یہ ہوتمیل لکھے آپ مانے یا نہ مانے تو یہ آپ کی فائر وال جانس ہے آپ کا لوکلی سائنڈ ایک دیجٹل سیٹیفکیٹ ہوگا وہ پریزنٹ کرے گی کہ میں ہوتمیل ہوں یوزر اپنے کردنشل اینٹر کرے گا اور اس کے بعد وہ ہوتمیل پہ چلا جائے گا فائر وال اس کی بحاف پہ کنیکشن اسٹیبلش کرے گی تھوڑی سی پرفرمنس ڈیگریڈیشن ہوتی ہے مگر بہت ساری فائر وال کہتی ہیں کہ اب ہم نے اس چیز کو اس طرح ٹیکل کر لیا ہے کہ اتنی بری ڈیگریڈیشن نہیں ہوتی اچھا اب اس کے اندر ایک انسن یہ ہے کہ اگر یہ میرا ایک پی سی پڑھاوا ہے اور اس پی سی پہ کسی نے ہیکر نے آکر روٹ کٹ انسٹالل کر دی اب یہ ہیکر جب اس سے انکرپٹیڈ سیشن اسٹیبلش کر کے یہاں جا رہا ہوگا اس کو یہ فائر وال ڈی کرپٹ نہیں کر سکتی اس کو فائر وال اپنے ڈیجیرل سیٹیفکیٹ سے ڈی کرپٹ کر دے گی مگر ہیکر نے اگر اپنی انٹرنل یہاں آپ سے کوئی کی یوز کر کے اپنے لوکل روٹین چلا کے اسے انکرپٹ کیا تو کسی صورت آپ اسے ڈی کرپٹ نہیں کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ نوملی فائر وال پر پولیسیز بناتے ہیں پولیسی یہ بناتے ہیں کہ تمام بینکنگ اپلیکیشن آپ نے ڈی کرپٹ نہیں کرنی کیونکہ وہ کسی کی پرسنل انفرمیشن ہے ہوت میل کو آپ نے ڈی کرپٹ نہیں کرنا مگر اس کے علاوہ ہر اپلیکیشن کو آپ نے ڈی کرپٹ کرنا ہے اب اگر سیکیوٹی آپریشن سینٹر والا ایک کسی پیکٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ اتنا سارے ڈیٹا یہاں سے باہر نکلا ہے میں اسے دیکھوں اور اسے نظر آرہا ہو وہ انکرپٹیڈ ہے انکرپٹیڈ تو نہیں ہونی چاہیے یہ تو کسی بینکنگ ویب سرور پہ تو نہیں جا رہا تو پھر وہ اس کو جب ورک آٹ کرنا شروع کرے گا پھر اسے پتا چلے گا ہاں یہ انکرپٹیڈ جونسی ہے کسی ہیکر کی انکرپٹیڈ ہے وہ اس نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور وہ اپنی انکرپٹیڈ کی یوز کر کے انکرپٹ کر رہا ہے اور وہ ہمارے ڈیجٹل سیٹیفکیٹ سے ڈیکریپشن نہیں ہوگی اس سے اس کی اور اس طرح جوں سے ہم اس چیز کو اوورکم کر سکتے ہیں ہمارے جب میں نے یہ جملہ بولا ہے ابھی پچھلا تو میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں غلط مسلیٹ کر رہا ہوں ہمارے ڈیجٹل سیٹیفکیٹ سے ڈیکریپشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی کمپنی سے فرکزمپل اردو ایٹی کیڈمی اور ہم نے اردو ایٹ اکیڈمی کے ایک ڈیجٹل سیٹیفکیٹ انسٹال کر دیا فائر وال کے اوپر اور ہم نے فائر وال کو کہا کہ یہ سب کو پریزنٹ کر دو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہی ہم اپنی فائر وال کا ڈیجٹل اپنی کمپنی کا ڈیجٹل سیٹیفکیٹ انسٹال کرتے ہیں فائر وال پہ تو بائی ڈیفولٹ یوزر کے پیسی اس ڈیجٹل سیٹیفکیٹ کو ٹرسٹ کر رہے ہوتے اور یہ mostly communication ہوتی ہے https based تو اگر میں webmail.gmail.com پہ جاؤں گا تو مجھے جو ڈیجٹل سیٹیفکیٹ میری فائر وال پکڑائے گی اسے انٹرسیپٹ کرتے ہوئے یہ ایکشلی فائر وال کا کام ہے تو وہ مجھے جو ڈیجٹل سیٹیفکیٹ دے گی وہ ہوگا gmail.urduitacademy.com ٹھیک ہے اور میری ڈیوائیس جو انسی ہے اس ڈیجٹل سیٹیفکیٹ کو ٹرسٹ کرتی ہوگی کیونکہ وہ وائلڈ کار ڈیجٹل سیٹیفکیٹ ہوگا اور ہمیں ہمارا پی سی سمجھتا ہوگا کہ یہ اگر میری کمپنی مجھے پریزنٹ کر رہی تو اس کا مطلب میں گوگل تک نہیں جا رہا مگر گوگل کی بحاف میں میرے ساتھ سیشن اسٹیبلش ہو رہا ہے تو وہ سیشن میری ڈیوائیس سے لے کے فائر وال تک انکرپٹیڈ ہوگا فائر وال اس کو دوبارہ انکرپٹ کرے گی between our firewall and google تو وہ اس دوران وہ اسے دی کرپٹیڈ ٹریفک کو پڑھ سکے گی کیونکہ اس ہی نے انکرپٹ کروایا ہوگا اپنے ڈیجٹل سیٹیفکیٹ سے تو جب ہیکر ہوگا تو وہ یہ اس قسم کا سیشن اسٹیبلش کر رہا ہوگا اس کا وہ جو پی سی ہے وہ ایشٹی ٹی پی ایس کی اگر سیشن اسٹیبلش کر رہا ہے وہ ایشٹی ٹی پی ایس کے اندر ایک اور انکرپٹیڈ اپنی ڈال دیتا ہے جس کی لوکل کی اپنے سرور پر پڑھی بھی ہے تو وہ ڈیسپائٹ آف ڈی کرپشن آپ کو انکرپٹی ٹریفک ہی نظر آئے گی ہم اس پہ زیادہ بحس نہیں کرتے ٹھیک ہے ریل ان میپٹ ایپ ایڈریس لائک ہمیں نیٹ کا کونسپٹ آ گیا کہ ہمارے پاس ایک ریل ایپ ایڈریس ہے مگر میرا میپٹ ایڈریس جو انسا ہے وہ 192.168.0.1 نہیں ہوگا وہ پبلک ایپ ایڈریس ہوگا اس کے بارے میں آپ کی بک نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپین کی ہے ریل کنفیگریشن ان ڈیوائیسز ریل کنفیگریشن ان ڈیوائیسز یہ کیا تھا اچھا جی مجھے بک کھل کے دیکھنا پڑا یہ یہاں پہ لکھا ہو ہے ریل ٹائم کنفیگریشن ریل ٹائم نٹی پی پروٹوکول کنفیگریشن ان ڈیوائیسز کہ آپ کی ڈیوائیسز کے اوپر جو انسا ہے نٹی پی پروٹوکول کنفیگر کیا جائے تاکہ آپ کی ڈیوائیسز جو لاغز پروڈیوز کریں ہمیں وہ نظر آ رہی ہوں اور وہ ٹائم کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے مپٹ ایز نومل پبلک ایپ ایڈریس اچھا گلتی ہو رہی ہے یہاں پہ وہ اگلی سلائیڈ ریل کنفیگریڈ آئی پی اڈریس وہ آئی پی اڈریس جو آپ کے پی سی پر کنفیگر ہویا واری تاکہ واری تاکہ پبلک آئی پی ایڈریس ٹھیک ہے وہ اگلی سلائیڈ میں نے پڑھا دی اچھا آگے چلتے ہیں مانٹرنگ اینڈ ایونڈ کو ریلےشن ہم اب تک پٹ چکے ہیں آم وہ ساری گلتی ہیں آج کی سلائیڈ میں میرے آم ہوسٹ تیلیمیتری بہت ہمارے پاس جتنی ڈیوائیسیز ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ اپون یہ لازمی نہیں ہے آپ کل کو آفیس جائے اور آفیس میں کہے ہمارے پاس دو سو پیسیز لگے مجھے دو سو پیسیز کے ایونٹ لگ چاہیے بلکل نہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ویل انڈ گوڈ اگر نہیں کر سکتے تو کب بہت بڑی راکیٹ سائنس نہیں ہے لازمی نہیں ہے آپ نے کریٹیکل ڈیوائیسیز کو کرنا ہے like domain controller کے logs آپ کے پاس ہونے چاہیے firewalls کے logs ہونے چاہیے wireless AP کے logs ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو host telemetry and NTP is a key network time protocol جو سب سے زیادہ key component ہے کہ network time protocol سے آپ correlate کر سکتے ہیں یاد ہے اگر آپ پہلی والی ڈیگرام دیکھیں یہ والی ڈیگرام تو میں نے یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے correlation application and analysis tool یہ جو application analysis tool ہے یا statistical analysis کے ایک گھنٹے میں کتنی ہوئی ہیں اب ایک گھنٹہ اگر آپ کا آگے پیچھے ہو رہا ہے تو وہ پھر کام خراب کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے dns tunneling and exfiltration اچھا dns tunneling ہے کیا چیز اور یہ بنائی کیوں گی ہماری جو dns ایک ایسا protocol ہے جو بہت زیادہ dns کی request آپ کی company سے باہر جا رہی ہوتی ہے زیادہ investigate نہیں ہو رہی ہوتی کہ کس قسم کی traffic جا رہی ہے ہمیں پتا یہ dns جونسا ہے وہ port 53 use کرتا ہے اب ہوا کیا کہ بہت سارے airports پہ یا hotels کے اندر یا resorts کے اندر لوگ جو ان سے ہیں جب وہاں گئے ہوتے ہیں تو انہوں نے internet use کرنا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں authenticate کرنا پڑتا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم authenticate کریں ہم جو ان سے کوئی ایسا bypass process بنائیں کوئی ایسا bypass process بنائیں کہ ہم ادھر سے نکل کے through the dns نکل کے کیونکہ dns انہوں نے filter نہیں کیا ہوتا آپ کی http https کی traffic filter کرتے ہیں کیونکہ آپ authenticate نہیں ہوئے ہوتے ہیں جس طرح ہی آپ اپنا browser کھولیں گے تو وہ آپ کو کہے گا authenticate کرو اگر آپ نے browser ہی نہیں کھولا آپ نے جا کے جو ان سے ڈی این ایس سے tunnel established کر لی یعنی ڈی این ایس کی traffic سے تو آپ کے جو وہ systems تھے وہ آپ کی malicious activity یا آپ bypass جس طرح کرتے تھے وہ نہیں detect کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو like hioka ایک بہت famous tool ہے اور یہ باقی tools کی بھی details ہے یہ hioka tool جو ان سے آپ اپنے گھر کے ایک pc پہ لگا لیں ایک اپنے لیپ ٹاپ میں لگا لیں کہیں پہ چلے جائیں گھر کے pc اپنی جو traffic ہے through the dns آئی گیا through the dns traffic کیسے جاتی ہے اس کی میں example دیتا ہوں آپ نے کہا کہ صرف example urduitcademy.com میری domain ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کے pc کے اوپر ابھی میں malicious activity کی بات کروں کیونکہ diagram میں نے یہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کا جو ایک pc ہے اس کو infect کر دیا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یہ میری domain ہے ٹھیک ہے اس کالڈ urduitcademy.com میرا dns server is online authoritative server ہے جو urduitcademy.com پہ جائے گا لے کے جائے گا کیونکہ میرا dns server ہے اور میری domain ہے تو میں نے کیا کیا میں نے آپ کی machine کے اوپر ایک چھوٹی سی executable یا آپ کی کوئی اپنی backdoor type کی چیز install کر دی اور اس executable کو کہا کہ یہ جو desktop پہ ایک secrets کی file ہے اس کو اٹھا لے ٹھیک ہے اس نے وہ text file اٹھائی text file کے contents تھے پہلی line پہلی line تھی say for example password for banking application اور آگے password لکھا ہوا تھا میں نے وہ پہلی line کو پکڑا اس کا base64 decode کیا base64 decode کر کے اس کو decoding بہت ساری different techniques ہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے like base64 decoding encoding کر سکتے ہیں binary 8 bit encoding کر سکتے net bios encoding کر سکتے hexadecimal encoding کر سکتے say for example وہ line کچھ اس طرح کی بنی وہ line جنسی ہے وہ کچھ اس طرح کی بن گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی آگے dot urduitacademy.com کر دیئے اب یہ request جنسی ہے apparently میرا system کیا سمجھ رہا ہے جو security system وہ سمجھ رہا ہے یہ کاشیف نا کسی weird سی URL پہ جا رہا ہے مگر urduitacademy کا سرور ہے urduitacademy کا سرور malicious نہیں ہے تو request جنسی ہے میرے dna server کے پاس جائے گی میرا dna server کہے گا مجھے نہیں پتا یہ domain کے در پڑی یعنی میں نے ادھر سے file سے اٹھایا data اور وہ data جنسی ہے dns query کے اندر ڈال کے بھیج دیا وہ dns query گھومتی پھراتی میرے پاس پہنچ گی اور میرے پاس information آگی ٹھیک ہے کیونکہ وہ میری domain ہے میرے پاس ہی آنی تھی صحیح ہو گیا اس طرح جنسی ہے hacker اس طرح کی system کو اس طرح کی information کو harvest کرتے اچھا اب یہ بہت زیادہ use ہوا اس لیے جنسی ہے پہلے پہلے اس کو proxy بائی پاس کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا پھر آہستہ جنسی ہے اس کو لوگوں نے malware کو ایکس filtration کے لیے کام کرنا شروع کر تھی کہ hacker جب انفرمیشن پڑی ہے یہاں پہ اتنی ساری انفرمیشن آپ extract کر کے لے کے جا رہے ہو تو آپ کی ڈین ایس کی request جنسی ہے بہت بڑی بڑی ہونے چھوڑی جیگ اگر ایک ایم بی کی فائل بھیجنے میں کتنی دے لگی دی ایس کا پکٹ کتنا پر ڈین ایس کی تو میری جو firewall logs یا میں دیکھ رہا ہوں گا تو مجھے نظر آئے گا اس اردو ایٹ ایڈمی کی ڈین ایس ریکویسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہر دفعہ جو سا ہے میں ایک نئی domain name ایک sub domain کو ریزولف کرانے کوشش کر رہا ہوں تو ساری ریکویسٹ میرے dna سرور کے پاس ہی آئیں گی تو اس طرح آپ چیزوں کو پکڑ سکتے اس کے اوپر بہت ساری documents بہت ساری articles لکھے گئے سینس نے بھی article لکھا تو جو advanced utm based firewalls ہیں جس سے وہ detect کرتے اس کے لئے میں نے ایک اپنے ایک hacker کو کہا میرے پاس ایک hacking team ہے تو اس کو میں نے اس کے ذمہ لگایا کہ میرے data filtration کر رہی ہے میں نے desktop پہ text file رکھی اس کو root access دی full time اس نے وہاں پہ یوکا client end run کیا یوکا server end پہ run کیا اور اس نے file transfer کی مگر جب اس نے بہت زیادہ data transfer کرنے کوشش کی تو ہمارے پاس یہ یوں کی spike آجاتی ہے اور جب یہ spike آئی تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یار اس time DNS request بہت زیادہ بڑھ گئی مگر آپ کے پاس DNS logs آنی چاہیے اور آپ کو x filter اس کو sanitize بھی کرنا آپ اس کی output اور اس کے لحاظ سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا یہ اتنی ساری DNS request کیوں ہو جا رہی ہے اس طرح hackers نے بہت ساری different techniques use کرنی شروع دی which is like one of the common one is dga domain generation algorithm کہ آپ malware system پر پڑھا ہوتا ہے اس کو پتہ ریمڈان domain name sub domain کیا ہوگی جی say for example 308 111 96 2011 dot ax august dot uita dot com اور اسی دوران میں نے بھی ایک web server register کیا web urdu uita dot com سے پہلے یہی exact domain name جو انسا ہے register کیا ہوگا میرا pc wake up ہوگا اپنی command and control center کو update بھیجے گا اور اس کے بعد shut down ہو جائے گا پھر اب اگلے دن یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے s per requirement جیسا وہ sleepers نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ on ہوگا اور وہ جی سے 30 سپتمبر کو دوبارہ on ہوا 309 111 96 201 dot algorithm کر رہا ہوتا which is called domain generation algorithm یہ اس چیز کو avoid کرنے میں مدد دیتا ہے کہ دیکھو اگر آج دنیا میں میں نے تمام malware کو کہ آج میرے server پر data بھیجو پھر اگلے دن بھیجو یا اگلے ہفتے بھیجو مگر domain name similar رہا یا url رہا تو سیکیورٹی انڈسٹری بڑی سپیڈ سے پکڑ گئے مجھے بلیک لس میں ڈال دیں گی مگر میں چاہتا ہوں کہ domain name میرا black list نہ ہو تو اس کے لیے میں پھر بہت ساری domain names use کرتا ہوں اور ایسے random domain names use کر رہا ہوتا جو کہ سیکیورٹی انڈسٹری کے لیے پکڑنا مشکل ہو اس لیے ڈی جی ای ڈی جی ای مقصد ہے میرے خیال میں یہ میں بہت دیپتھ میں چلا گئے تی ٹو انفرمیشن سیکیورٹی انیلیسٹ کی بات اب اس کی ایک ایک دیکھیں یہ ڈی انیس کیوری یہ بنی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ ڈی انیس کیوری کیسی آ رہی ہے کہ میں نے یہ سے ڈی نکال نکال کے بھیج رہا ہوں یہ سارا ڈی جا رہا ہے تی ون ڈوٹ سیکیورٹی ڈوٹ لوکل تی ون ڈوٹ سیکیورٹی ڈوٹ لوکل تی ڈوٹ سیکیورٹی ڈوٹ لوکل ٹھیک ہے ٹور جونسہ ہے وہ ابریویشن ہے دہ انیین راؤٹر تی ڈو آر دہ انیین راؤٹر اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جونسہ ہے آپ کو انونیمیٹی پروائیڈ کرتا ہے انونیمس کر دیتا آپ کہ آپ اپنے ISP سے نکلے ٹھیک ہے اور ٹور کی ایک سائٹ پہ چلے گئے ٹھیک ہے یہ ٹور کے نیٹ ورک ہے اس کے اندر میرے خیال میں ہزار یا بارہ سو کے نزدیک ایگزیٹ نوڈ ہیں یہ آپ کی ایگزیٹ نوڈ ہے اور آپ ٹور سے جونسہ ایک ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے اردو ایٹ ایٹ ایڈ ڈاٹ ٹھیک ہے تو آپ نے ایک براوزر لیا آپ کے پاس براوزر ہونا چاہیے جو کوئی بھی رینڈم ٹور نوڈ پہ جائے گا وہاں سے جمپ کر کے دوسری نوڈ پہ جائے گا دوسری نوڈ سے تیس نوڈ تیس نوڈ سے چوتھی نوڈ اور پھر اس کے بعد آگے چلا جائے صرف اس نوڈ کو پتا ہوگا یہ کہاں سے آیا مگر اس کے بعد یہ اپنی information delete کر دے گا اور یہاں سے ریکویسٹ یہاں پہ بھیجے گا اس کو پتا ہوگا یہاں سے آیا ہے پھر یہاں سے کام کرتا ہے اور tour کی جو exit node ہے اسے بہت ساری companies monitor کرتی ہیں میں اپنی company کے اندر tour کی تمام exit nodes کو monitor کرتا اس لئے مجھے پتا ہے کہ 1400 کے قریب اس ورکا latest browser اور اگر ادھر سے آپ نے اردو it academy پہ جانا ہے تو یہ اردو it academy کی website پہ چلے گے مگر اگر آپ اس icon کو کلک کریں گے دیکھیں یہ مجھے لے کے جا رہا رہا ہے جرمنی جرمنی سے پھر دوبارے جرمنی پھر فرانس اور انٹرنیت براوزر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے مگر ٹور کے نیٹ ورک کے اوپر جن سے آپ ریل لائف سٹریم ویر ایکٹیویٹیز ہے وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر سکتے یہ میرے خیال میں بتانی رائز ٹائم بنانوملی گوگل کا جن سے ہے وہ ڈاٹ ڈاٹ ڈیوی ایس یا وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ یونیٹی سٹیٹ سے آیا اس وجہ سے دکھا رہے ٹھیک ہے اور نیو آئیڈنٹیٹی آپ کو چاہیے آپ اکے کریں ریسٹار یور آئیڈنٹیٹی آپ کو ریسٹار یور آئیڈنٹیٹی آپ طور نیٹ وک سے اردو آئی ٹی کی فورم کو ایکسیس نہیں کر سکتے آپ اردو آئی ٹی کی ویب سیٹ کو ایکسیس کر سکتے ٹھیک ہے اچھا یہ تو میں نے دے دیا آپ کو طور کائی آئیڈیا ٹھیک ہے تو یہ ٹور ہو گیا یہ ٹور کا جسٹ آپ کو دینے کے لیے ٹھیک ہے یہ یہاں پر آپ ہمارا جونسہ ہے میرے خیال میں چیپٹر ٹویلو ختم ہوتا پیئر ٹو پیئر نیٹورک اور سرور بیس نیٹورک پیئر ٹو پیئر نیٹورک جونسہ ہے اس کے سیکیورٹی کے لحاظ سے اس کے تھوڑے کنسرنز ہیں کیونکہ میل ویر جونسے ہیں کبھی پیئر ٹو پیئر نیٹورک یوز کرتے ہیں کبھی کبھی نہیں کہنا چاہیے اس کے لیے ڈیفرنٹ ویلنیرابیلیٹیز اور اس طرح کے کنسرنز ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی بک ڈیسکس نہیں کری کیونکہ یہ اگر میں اس ٹاپک کو پڑھانا شروع کروں تو تھوڑی سی بحث سا جائے گی تھوڑا سا کنسر آنا شروع ہو جائے سکائپ ہماری پی ٹو پی ٹائپ کمیونکیشن بھی کر رہی ہوتی مگر یہ پی ٹو پی کنیکٹیویٹی ہوتی ہر ڈیوائیس سرور اور کلائنٹ کام کر رہی ہوتی سرور بیس نیٹورک میں ایک مشین باقی مشین اس کی کلائنٹ ہوتی ہیں اب آگے چلتے ہمارے چپٹر نمبر تھرٹین شروع ہو گیا چپٹر نمبر تھرٹین کس قسم کے اٹیک ہیں مارکیٹ کے اندر اچھا اس بک کے اندر اس نے بتا دیا ریکونس ایک اٹیک ہے اور اس کے لیے اتنی ساری اپلیکیشن ہوتی ہیں بیس پورٹ سکین ہیں ٹی سی پی سکین ہے یو ڈی پی سکین ہے ٹھیک ہے اور ٹی سی پی سکین کیا کہ آپ ٹی سی پی کے اندر ہینڈ شیکن ہوتی ہے ٹی سی پی بھیجتے ہیں سنگ کا ریپلائی آتا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اوپن پورٹ ہے اسی طرح ٹی سی پی ایک ہے ٹی سی پی ایک کا مطلب ہے کہ پی بیسٹ اٹیک اٹیک جون سے اگر کرتے ہیں یا سکین کرتے ہیں تو ہم بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی سی ایم پی کا ریپلائی آئے گا یعنی سٹروپ سکین کے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آپ کی بک نے یوز کی ہے میں بھی آج تک سنی تک سٹروپ سکین ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ جون سے پورٹ 43 یا 53 کو ایک سپلائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ 79 جو فنگر یوٹیلیٹی ہے اس کو ایک سپلائیٹ کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے سکینر کو کہتے ہیں صرف 79 پورٹ سکین کرو پوری دنیا کے لیے تو سکین کرنا تو اس کے لیے لائک انمیپ ایک بہت فیموس ٹول ہے اگر میں یہ کالی کے اندر جاؤں تو یہ میں نے انمیپ کا سکین پہلے چلا دیا تھا تاکہ کہ مجھے مسئلہ نہ ہو تو یہ انمیپ مائنس ہائیفن ایس پی کہ میں سکین کرنے کو کہا پنگ بے سکین کرے گا مجھے اس نے آؤٹپور لائکے دی کہ چار ڈیوائس ملی ہیں اسی طرح یہ انمیپ سکین کیا ہے یہ اوپن پورٹ لائکے دی اس نے کہا کہ اس ڈیوائس کے اوپر بہت زیادہ پورٹ کھلی ہیں اس ڈیوائس کے اوپر تھوڑی سی پورٹ کھلی ہیں پروکس بھی میرے خیل میں یہ پرنٹر ہے میرا 9100 کھلا پورٹ سکین سے اتنی ساری انفرمیشن مل جاتی ہے پرنٹر کا پتہ چل گیا اب آپ کا مقصد ہے کون سا میک اڈرس پرنٹر لگ رہا ہے پرنٹر ٹھیک ہے آپ اس کو کمپرومائز کرنا چاہتے یا نہیں اگر حاصل کرنا کو اتنی مشکل چیز نہیں ہے مگر آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا ڈبل ہائی فن ہیلپ ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس تمام قسم کے سوچ پڑے میں ہیں کہ آپ نے کون سوچ کس ٹائم پر یوز کرنا چاہیے میرے میں سن کرنے تو آپ اپنا ائی پی سورس ائی پی ایڈرس پوف کر سکتے ہیں سارے قسم کے کام نمیپ کر دیتا ہے نمیپ اگر آپ پہلے کام نہیں کیا تو اگر سجیسٹ انمیپ سجیسٹ انمیپ سجیسٹ 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 دنیا کے پیسیز کو انمیپ کرنے کی سجیسٹ نہیں دے رہا پلیز ڈون ڈو اگر آپ بسٹی ہوگے تو پھر میرے پی الزام نہیں لگ آگے چلتے ہیں آگے ہمارے سوشل انجینئرنگ سوشل انجینئرنگ جو بہت کامن چیز ہوگی آج کل نیٹ ورک کے اندر بڑے اٹیکس جو سارے سوشل انجینئرنگ سوشل انجینئرنگ سوشل انجینئرنگ جس اسرائیلی ایجنسی یا بڑی ایجنسی نے مل کے ایرانی انجین سے نکلیو پاور پلانٹ پر اٹیک کیا اس بی کے زریعے ایر گیپ نیٹ ورک ایک ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جس تک پہنچنے کے لائی آپ نے کلک کیا کمپرو مائز ہو گے ٹھیک ہے اور فشنگ ایمیل اٹیک سوشل ورک ورک کامن لائک آپ کے سامنے ایک جو نیٹ کمپرو مائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ یوزر کو اس کے لیے آپ کو یوزر ٹریننگ ایک کمپوننٹ کے اگر آپ یوزر ٹرین ہے تو وہ کلک نہیں کریں گے اور اس کے لیے بہت ساری کمپنی سیکیورٹی ویرنس پروگرام رن کرتی ہیں فشنگ کیمپین رن کرتی میں اپنی کمپنی کے اندر سال میں ایک فشنگ کیمپین ضرور رن کرتا ہوں جس کے اندر کم سے کم فائیو ڈیفرن ٹائپ فشنگ اٹیک ہوتے ہیں لائک آپ اس بندے نے ایمیل بھیجنے کوشش کی یہ ایمیل ڈیلیور ہوگی اس پر کلک کر اپنا پاسور کریں میں نے آپ کو فائل بھیجی پی ڈیف کی فائل ہے یا یہ لنک کھول کی کوشش کی نوملی ہم میل وی ڈیلیور نہیں کرتے مگر ڈیفرنٹ قسم کے فشنگ اٹیک کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جو اس کے بعد ریپورٹ نکالتے ہیں اس کے بعد یوزر کو نوٹیفائی کرتے ہیں اب اسی طرح ہمارے پاس جو سا ایک یہ کیا میں نے دکھایا ہو ہے فارم اٹیک فارم اٹیک ہے کہ جو یوزر ہے وہ جانا چاہ رہا ہے گوگل ڈاٹ کام پہ اور آپ اسے گھماپ رہا کے abc ڈاٹ ڈاٹ کام پہ بھیج اسی طرح ملویٹائزنگ ہے کہ ایڈویٹائز کر رہے ہیں مگر ملیشیس چیز ہے اوہ آپ پی سی جو بہت بڑی سکیم چلی تھی میں پیسلے دن ایک بک پڑھ رہا تھا سپیم نیشن سپیم نیشن یہ کرب نے لکھی ہوئی ہے کرب سیکیورٹی ایک بلوگ ہے اس بہت بڑے ریشیان سکیم اور فشنگ کمپنی اور سپیم ان کو پکڑا تھا بلین ایمیل سپر ڈے ان کے وہ بھیجتے تھے جو تمام میڈیکل ویاغرہ شیاغرہ کی ایمیلیں آتی ہیں انہی کے پاس سے آتی تھی تو ایمیوی تو یہ آپ کو انہوں نے ایک سکیم چلایا تھا کمپرومائز ہو گیا اور آپ یہ انٹی ویرس انسٹال کریں آؤ انٹی ویرس انسٹال کر لیتے تب آپ کا اصل پیسی کمپرومائز ہوتا تھا پھر پیسی دی بگیر گزارا نہیں ہوتا تھا اچھا اٹیک کلچین لکھر مارٹن ایک کمپنی ہے آپ کو پتا ایف سکیورٹی بناتی ہیں اسی طرح وہ لوگ سکیورٹی کے اندر بھی گام کرتے سائبر سکیورٹی کے اندر کیونکہ دنیا کے top سکیورٹی کمپنی جو دیفنس سیکٹر ان کو سیکیورٹی بھی پروائید کرنی تو اس لئے ان کا سائبر وینگ ہے اور انہوں نے ایک کلچین نکالا اٹیک کلچین اس کلچین سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کو کمپرومائز کرنا اس نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ریکنس سنس ٹھیک ہے ایمیل ایڈرس فائنڈ آٹ کرے گا ایمیل ایڈرس لینک ڈین کے پروفائل دیکھے گا فیس بک پروفائل دیکھے کمپنی کی فل پروفائل انفرمیشن نکالے گا کون سی او ہے کون سی ای ایف ہے کون سینئر ہے ساری ایمیلیں نکالے گا اور جس طرح بھی انفرمیشن نکال سکتا فیزیکل ریکونیس بھی ہو سکتی ہے پھر ویپنائز کرے گا کہ یار اس کمپنی میں کس قسم کی انٹی ویرس لگا ساری یوزر کو کوئی جو کومن ویب سیٹ پہ یوزر جاتا تھا کس طرح ورک اوٹ کرے گا ٹھیک ہے وہ تمام چیزوں کو ملا کے آپ نے اس کو کنونس کر کے یوزر کے ایمیل باکس میں پہنچا دیا یوزر نے کلک کلک کر دیا اس نے کلک کیا اگر اس پیسی پیش نہیں تھا تو ایکس پیسی ہوگی جس طرح آپ کی ایکس پیسی آپ نے ایکس کر لیا اور کوڈ جو سے آپ اگزیکیوٹ ہو گیا وکٹم کے پیسی پہ اب آپ پرسیسٹنس مینٹین کرنی ہے ٹھیک ہے اب انسٹال ملویر کریں گے کریں گے کریدنشل ہارویسٹ کریں گے پاس ہیش کریں گے مائکروسوف کا پی ٹی ایچ اسے کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک ادھ اکاؤنٹ بھی بنا لیں گے پرسیسٹنس مینٹین کریں گے یہاں پہ پرسیسٹنس ہونا چاہیے تھا انسٹالیشن کے بعد مینٹین پرسیسٹنس ٹھیک اس کے بعد آپ پی سی جو سا ہے وہ آپ کے کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کو بتائے گا کہ بھئی میں پہنچ گیا ہوں اور ڈیلیور ہو گیا اور میں بیٹھا ہوں یہاں پہ میں سونے جا رہا رہا ہوں اب چالیس دنوں کے بعد اٹھوں گا ٹھیک چالیس دنوں کے بعد اٹھ کے کمانڈ لے گا اپنے آپ آپ اس نے اس سے کیا کام گنا ہے ایکشن اور اوبجیکٹیو اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے گول کیا ہے کی لوگ اس نے ایکسس کرنے یا صرف اس نے سو جانا کیونکہ ابھی میں اس کمپنی کے اندر صرف انڈے بچے دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اٹیک کل چین ہے یہ یعنی ریکونیس ویپنائزنگ دلیوری ایکسپلیٹیشن انسٹالیشن کمانڈ کنٹرول جیسے کہتے ہیں ایکشن ان اوبجیکٹیو ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ڈیٹا نکالنے کے بعد ایکس فیلٹریشن جو انسا سٹیج ہے ٹھیک ہے یہ ایکشن ان اوبجیکٹیو کی کٹیگری میں آتا ہے کہ آپ نے ایکس فیلٹریٹ کرنا آپ نے ایکس فیلٹریٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیٹ کیا نکل گیا اس کے نیٹوک سے باہر بس اس کے اندر ایک ڈیوین ایڈوین ایکاونٹ بنا کے چلے گے سرویس پرنٹر ڈیوین کٹرولر سے اگر آپ کو آج اپنے ڈیوین کٹرولر میں ایکاونٹ ملے پرنٹر ڈیوین 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 کٹرولر ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کیا آج اب انہوں نے لکٹ مارٹن نے جن سا ایک پیپر پیپر پیپلش کیا اس کے اندر انہوں نے کل چین دنائے کرنے کے لیے فائر وال use کرتے ڈسرپ کرنے کے لیے اسے سٹاپ کرنے ڈی گریٹ اس کا نقصان کم کرنے کے لیے ڈیسی ڈیسی دھوکہ دینے کے لیے اور دسٹروی اسے تباہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ویپنائز اگر کوئی ویپنائز کر رہا ہے نیٹوک بیس ڈیسی نیٹوک بیس ڈیسی آپ کو بتا دے گی کہ یہ پیڈی آئی ہے یہ ڈوجی کام کرنے لگی ٹھیک ہے ڈیلیوری ویجیلینٹ یوزر آپ کا یوزر ایمیل پر کلک نہیں کرتا پروکسی فیلٹر ان لائن ای وی کیو اگر آپ کے پاس ایمیل آئی وہ کورنٹین سی ایچ روٹ جیل لائک سی ایچ روٹ اچھا مزے کی بات یہ آپ اس کو گوگل کیجئے ٹھیک ہے یہ ایک یونکس کے اندر فنکشن بھی یوز ہوتا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس ای وی ہے پھر کمان ان کنٹرول کے اندر نیٹس ہے فائر وال acl nips ہے یہ ٹارپٹ مجھے نہیں پتا کیا ڈین ایس ری ڈائریکٹ ہے ٹھیک ہے اور پھر یعنی یہ اس کی کمان ان کنٹرول ہے اسے ڈین ایس ری ڈائریکٹ کرتی اس کی میں اگزیمپل دیتا ہوں ڈین ایس سنگ ہول ہم ایک کمپنی کی پروڈکٹ اس کے اندر ہم اسے بولتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک ایسی ٹریفک ملی جیسے ہمیں لگ کہ یہ کمان ان کنٹرول پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ڈین ایس ری ایس ہم اسے کھول کر دیتے ہیں ہم اسے ایس 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 کی طرف بھیج دیتے ہیں ڈائی 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 اور ہنی پوٹ ٹھیک ہے نا انہوں نے ایک انٹروجن ون کی کسی لکھا ہے کہ کسی نے اٹیک کرنے کوشش کی ایک ان کا فیمیس ڈیفنس سیکٹر تھا اور ریکونس کیا اس نے ریسیپنٹ کی لسٹ نکالی اس نے پی دیف فائل بنائی اس پی دیف فائل کو جو رینڈمائیزیشن کے لیے جو انسا ہے الگوریتم یوز کیا تاکہ کوئی بھی انٹی ویرس پکڑ نہ سکے کسی کے پاس اس کا ایم ڈی فائل ہیش نہ ہو اور اس کے بعد اس نے ڈیلیور کر دیا ایم ٹھیک ہے اور ایکس پلائیٹیشن میں 2009 0658 یہ اس نے ایکس کی ڈیسکریپشن میں ری ٹری کوڈ دیکھ سب سے پہلے اس کو پیچ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو روٹ کی ٹیکس مل جاتی ہے پھر اس نے اپنے آپ کو انسٹال کیا اور یہ تمام فائلوں کے نام ہے اور یہ اس کا کمانڈ کنٹرول سرور اڈریس ایکشن چین کے بارے میں بتا دیا کہ ہیک ہوتے کس طرح اور اس میں ڈیفرنٹ پروسیس یا پروسیجر یعنی یہ لاسٹ تین سلائرز جو انسی ہیں ایک دو تین یہ آپ کے بک سے ریلیٹن یہ پھر اس کے بک بات کرتی ہے پاس ورڈ مینجمنٹ کی آپ پاس پاس ورڈ فرمیٹ میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے user vpn سے ایک سکر رہے ہیں تو ان کے پاس two فیکٹر ایتھنکیشن ہونی چاہیے انٹی وائرس ہونا چاہیے چینج منجمنٹ ہونی چاہیے document handling and destruction کے آپ کے پاس شردر ہونی چاہیے بلکہ کچھ کنٹریز کے اندر lawyer کہتا کہ اگر shredded document بھی ہے تو وہ document ہی رہے گا وہ disposing of is not shredding even cross shredding ایک shredding یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ paper ہے وہ یوں اس طرح straight strips میں کر جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے reflected ڈین ایسے ریفلیکٹی ڈین ایسے کیا کہ یہ میرے پاس ایک مشین ہے اور یہ میری مشین ہے ٹھیک ہے اور میں کیا کہتا ہوں کہ یہ وکٹم ہے یہ وکٹم ہے تھوڑے دیر میں کھرائے کر رہا ہوگا میں یہ جو سرورز ہیں ان کو پاس پیکٹ بھیج دیتا ڈین دے دیتے آپ یا ڈین ایس کی بہت بڑی کیوری بھیج دیتا ہوں ڈین ایس ایمپلیفکیشن اٹیک گوگل کیجئے آپ کو پتا چل جائے کون سی ڈین ایس کی کمانڈ بھیج نی اور کہتا ہوں کہ میرا سورس ائی پی ایڈری ایڈرس جون سا وہ یہ ہے 1.1.1.1 اور یہ تمام سرور ریپلائی بھیجتے ہیں اسے میری طرف سے ایک کلو بائٹ کی کی گئی ہے مگر اس کا ریپلائی میرے خیال میں 100 کلو بائٹ تھا کیونکہ میں نے ڈیٹا بیس میں سے انفرمیشن اتنی مانگی ہے تو میرے پاس بہت زیادہ دیٹا پروڈیس ہوا اور وہ سارے کا سارے دیٹا جونس ہے اس بچارے وکٹم کے پاس جانا شروع ہو گئے یہ سموف اٹیک یا ریفلیکٹیڈ ڈوس اٹیک ڈوس اٹیک ہوتا ہے اس میں ڈسٹیبیٹی ڈینائل اف سرویس اٹیک بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت ساری ڈیوائس مل کے کام کر رہے ہوں گی یہ سور ڈسٹیبیٹی ڈینائل اف سرویس اٹیک ہے کہ میں ان میں سے کسی ڈرس کو بلوک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ ایک 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 ویب سیٹ کھولی مل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ 40 پلس ہٹ پر سیک آیا جو سوٹ آف باٹ اٹیک تھا اچھا ڈی ڈی اٹیک تین ٹائپ کرتے وولیم بیس اٹیک جس میں بہت زیادہ وولیم آگیا پروٹوکول بیس اٹیک سنگ فلرد ہو گیا اپلیکیشن لیئر اٹیک اس اس کے لئے آپ کو قوانٹیٹی نہیں چاہیے اس کے اندر آپ کے اپلیکیشن میں کوئی ایسا پروblem انہوں نے ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہلکا آپ کو کوئی بھی پیکٹ بھیجیں جس mail فارم آپ کا سسٹم جانسا وہ corrupt ہو جائے ٹھیک ہے that is called application layer attack common dos type udp flood icmp ping flood sink flood ping of death slow loris slow loris is like very targeted attack آپ server web server ntp amplification attack ntp amplification attack dns amplification network time protocol attack open ntp servers can easily generate a devastating high bandwidth high volume dos attack http flood zero day ddos zero day motivation behind the attack ideology business feuds board 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 or bit cannon common tool is if you're in europe you're going to open it and you're going to open it and you're going to give you a solution to you're very different and you're down but you have a subscription to your web server then تو اس کے سامنے ان کا ڈی این ایس لگانا پڑتا ہے لائک اردو آئیٹ ایک ایڈمی کے جو ویب سرور ہے اس کے سامنے کلاوڈ فلیئر لگایا وہ ہم لوگوں نے ٹھیک ہے کلاوڈ فلیئر ہماری ڈاس پرٹیکشن کرتا ہے دو مہینے پہلے ہمارے پہ کسی نے ڈاس سٹیک کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے اچھا آرپ پوائزنگ آرپ پوائزنگ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت ڈیفرنٹ قسم کے ٹولز جو ان سے آویلیبل ہیں مارکٹ میں جو یہ کر دیتے ہیں آرپ پوائزنگ اور آرپ پوائزنگ نوملی جتنے نیٹ کیفیز میں آپ جائیں اور ان کے وای فائی سے کنیکٹ کریں آپ آرپ پوائزن کر سکتے ہیں آرپ پوائزنگ جو ان سے یہ بہت ڈینجرس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے آپ جو ان سے ہے وہ مشین کے اور راوٹر کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں آپ ایکچلی راوٹر کو جا کے کہتے ہیں بھائیہ یہ جو میک اڈریس ہے نا یہ میرا میک اڈریس ہے ٹھیک ہے یا اس کی ساری ٹرافک جو ان سے یہ میری طرف بھیج دینی تو وہ سویچ کیا کرتا ہے وہ دو پیکٹس اٹھا کے ایک آپ کی طرف بھیج دیتا ہے ایک اس وکٹم کی طرف بھیج دیتا ہے آپ کو ساری انفرمیشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یا اور بھی بہت سارے طریقے کار ہیں آپ دیفول گیٹوے آپ اپنے سویچ کو بتاتے ہو دیفول گیٹوے میں ہوں تو وہ دیفول گیٹوے آپ بن جاتے ہو ٹھیک ہے وہ man in the middle attack ہوتا ہے تو آرپ وائزننگ سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے کار ہیں ٹھیک ہے آئی پی آرپ انسپیکشن آپ انیبل کر سکتے ہو اپنے ڈیوائسز کے اوپر اس کے علاوہ جو انسا ہے ویلن ون ڈیسیبل کر دیں ٹھیک ہے کسی بھی ٹرنک پورٹ یا اپ لنک کے اوپر نہ کریں اپنا سی ڈی پی ڈیسیبل کر دیں آپ کی بک نے اس کے اندر کو دس بارہ انسٹرکشن دی رہی ہے میں اس ٹاپک کو بس ہلکا سا لے کے اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں نے سی سی این اے سیکیورٹی میں سی سی این اے سیکیورٹی کے اندر بہت ڈیٹیل میں آرپ وائزننگ ڈی ای سی پی سنوپنگ ڈائنمک آرپ انسپیکشن کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی پھر بک نے چھوٹے چھوٹے پیراغراف almost half a page depending upon the size spoofing attack کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا mac address spoof کر لیا اپنا ip address spoof کر لیا like ابھی پیچھے جو یہ small attack کی ہم بات کر رہے تھے ہم نے victim کا ip address spoof کیا ہے یعنی یہ attacker نے router کو بتایا کہ یہ تمام devices کو contact کریں like pink کے package بھیج دو اور pink کا reply جو انسا وہ بچارہ ہے اس کے پاس آئے گا یہ بھی ایک pink based attack ہو سکتا ٹھیک ہے جسے بھی ہم amplification attack کہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جو سا ہے password attack کے password کو جو انسا ہے guess کرنے کے لیے hydra ہے اور کیا ہے SQL recon ہے میرے خیل میں hashcat بھی ہے hashcat تھا میرے خیل میں stool کا نام john the reaper ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح password resetting کے بھی attack ہے password cracking کے بھی attack ہے پھر rainbow tables type کے attack ہیں اس کے لیے میرے خیل میں hashcat use ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے ہیں اسی طرح wireless میں آ جائیں اگر آپ wireless world کے اندر تو wireless میں بھی بہت سارے attack ہیں like rogue access point آپ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر میرے یہاں پہ uita broadcast کر رہا ہے تو آپ کو کس نے بلوک کیا ہے کہ آپ یہاں سے cable لے کے اردو آئی ٹی کی اے پی میں plug-in کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ uita broadcast بڑکاسٹ کرنا شروع کر دے آپ man in the middle ہو گے ٹھیک ہے یوزر کو لگ رہا ہے کہ اس کی ٹریفک جا رہی ہے مگر اس کی ٹریفک آپ کے تھو جا رہی ہے اور آپ اس کے بیچ میں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ insert کر دیں اور یوزر کو ایک وارننگ آئے گی مگر وہ connect کر دے یو ایس کے اندر جب بھی آپ جائیں تمام ائرپورٹس پہ وارننگ آ رہی ہوتی ہے دیجیٹل سرٹیفکیٹ آپ گوگل gmail.com کھولیں وہاں پہ سرٹیفکیٹ آ رہا ہوتا ہے شکاگو ائرپورٹ کا اس کا مطلب وہ آپ کے ٹریفک ڈیکرپٹ کر کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے nobody complains about it nobody dare to complain about it مفت میں چیزیز کار رہے ہیں جیم کر سکتے ہیں آپ وائرلس سگنل ایون ٹوین اٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ روگ ایکسیس پوائنٹ بنائی ٹھیک ہے اور آپ وہ اسی کی ڈپلیٹ جیسی طرح کلوننگ ہوتی ہے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں بلو جیکنگ like آئی وی اٹیک ویپ ویف ڈبلی پی ایس اٹیک یہ ساری چیزیں جو انسی آپ کی بک نے ڈسکس کی ہیں میں دو دو لائنوں کے لیے اسے پڑھ لیں پھر اس کے بعد type of vulnerabilities ہیں like protocol کی weaknesses misconfiguration ان تمام چیزوں کو میں پڑھنے کے لیے آپ کو suggest کرتا ہوں آپ OVASP پڑھیں کیونکہ CCNA CyberOp is not expecting you to understand SQL injection کیا ہوتا آپ کو پتا ہونا چاہیے SQL injection کیا ہے cross-site scripting کیا ہے CSRF کیا ہے CSRF میرے خلیل میں 2017 میں نکال دی ہے کیونکہ میں تین سال سے OVASP کا میمبر ہوں پیڈ میمبر ہوں اور میرے پاس جو سی انٹریبیوٹ بھی کرنے کوشش کی ہے document کے اندر تو ان کا document جو آویلیبل ہے Online OS Open Web Application Security اور یہ ہر سال ریپورٹ نکالتے ہیں کہ دنیا کی ویب سائٹ کے اندر جو ویب سائٹ کے اندر جو موسٹ کومن ولنربیلٹی کونس ہے اگر آپ CEH وولڈ سے آرہے ہوتے تو آپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے اس کا آپ کو یہ ساری چیزیں سکپ کر دیتے مگر 2013 کے اندر یہ list تھی ٹھیک ہے اور 2017 کے اندر انہوں نے list چینج کر دی انہوں نے یہ دو چیزوں کو اٹھا کے مرچ کر دیا CSRF کو نکال دیا ان کے نزدیک یہ نہیں ہے اتنی بڑی چیز نہیں ہے xml external entities ڈال دی انسیکیور ڈسیریلیزیشن ڈال دی یہ مجھے بھی نہیں پتا کیا اور انسفیشن لگنگ اور مونیٹرین ٹھیک ہے یہ دیکھا telemetry وہ کہتے ہیں اب اپلیکیشن کے اندر لگنگ ہانے چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے like what are the application security risk attacker ہوتا ہے weaknesses ہوتی ہے controls ہوتا ہے security control کی function or impact اٹھیک ہے attacker نے attack کی weaknesses exploit کی vulnerability ہوتی ہے functions technical impact functions اس کے stop کر دیا اور business کو impact ہوتی ہے اور انہوں نے پھر what is my risk ٹھیک ہے انہوں نے explain کیا اور یہ different قسم کے attacks ہیں like sql injection ہے authentication function کے آپ user password ڈالا اور آپ user password غلط ہے اس کے اپلیکیشن programmable interface api جو ہر company use xml entities poorly configured xml processors broken access control ہے security misconfiguration cross site scripting آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کسی website کے اوپر کوئی چیز sanitization نہیں کر رہے انفرمیشن کی ٹھیک ہے اور untrusted data جو سا آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ user کو link بھیجتے میں جس طرح اس کو click کرتا ہو ایکشلی urdu it academy کو hit کر کے فوراں دوسری website پہ جا کے لے جاتا ہے user سمجھتا ہے urdu it website پہ مگر مگر برینڈ کی وہ نہیں ہوتی کے میں کیا کہ سکتا آپ کے برینڈ کو مس یوز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور cross scripting hacker کو جنسا ہے وہ script allow کر دیتی ہے براؤزر کے اوپر رن کرنا ٹھیک ہے اور user session بھی hijack کر سکتا ہے ویب انجیکشن ہے ٹھیک ہے sql انجیکشن جس طرح یہ سب سے بڑی ہے ہمیشہ پتہ نہیں شروع سے جب سے میں os دیکھ رہا ہوں یہ top پہ ہے اچھا تو sql انجیکشن پہ آگے sql انجیکشن اب یہ اٹیک ہے اس نے بتایا کہ allow remote source of data to be injected flow کیا کس طرح ہوتے ہے اور اس کا impact کیا ہو سکتا یعنی پوری کی پوری database لے کے جا سکتا ہے is the application vulnerable کس طرح vulnerable ہے آپ اس طرح attack scenarios اس نے define کیے ہیں how to prevent against them اور reference ٹھیک ہے اسی طرح broken authentication sensitive data exposure xxe broken access security misconfiguration cross side script ٹھیک نا اب cross side script سکرپٹنگ کیا ہے میں یہ آپ کو دکھانا چاہوں کہ بہت دفعہ interview میں پوچھ لیتے ہیں automated tool can detect and exploit the three forms of xss آپ اگر آپ website vulnerable ہے for example search box آپ search box cross site script دیں گے user URL کو کھولے گا اس کے پاس pop-up window آجائی اکثر اتر اتر پہ جاتے اور آپ کے سامنے ایک pop-up window آجاتی ہے اور وہ pop-up window کہتی ہو آپ کو یہاں پہ information enter کرنی ہے یا آپ PC کے اندر malware ہے یہ cross اچھا what is the difference between dos and ddos attack question time ٹھیک ہے dos attacks are launched from one host and ddos attacks are launched from multiple host dos attacks and ddos attacks have no differences dos attacks are launched from one host ddos uses icmp and dos uses a udb آپ میں سے جتنے لوگ answer a select very good well done ddos attack is multiple locations سٹاپ کرنا مشکل نہیں ہوتا اگر ایک ہی ہی چیپٹر ختم ہو گیا وضو اگر پر حس سو فائنل پریپریشن سٹپس پڑیں گے چاری ای پانچ پیجز انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد ہماری دو سو دس دو سو پچاس بک ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم سی ہارڈلی ہارڈلی مسلی ثوریٹیکل ٹھیک ہے اور اس اراؤن کے سیکیورٹی آپریشن سینٹر کے پروسیس کیا ہوتے ہیں وہ کیسے ران ہوتے ہیں ٹھیک ہے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ